اسلام علیکم ناظرین کہتے تھے رہے پی ایم ایم والے میاں جدو آئے گا دلگ پتا جائے گا میاں صاحب اب آ رہے ہیں انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں وہاں پر عمر ادا کر رہے ہیں اس کے بعد یو اے ای آئیں گے وہاں پر تین دن گزاریں گے اور امید ہے کہ وہ پرسوں تک یو اے ای میں داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد اکیس تاریخ کو ٹھیک بارہ وجہ وہ لاہور پہ لیڈ کریں گے اس کے بعد انہیں منارے پاکستان لائے جائے گا جہاں پر وہ جلسے ایک خطاب فرمائیں گے اس وقت پورے پاکستان کے اندر پی ایم ایلین کی تنظیمیں ہیں وہ بھرپور جو کارکنوں کو گرم کرنے کے لیے کارنر میٹنگ چھوٹے جلسے اور بڑے جلسے چھوٹے جلسے تمام کی عرض متحرک ہے حمزہ شباز متحرک ہے شباز شریف مریم نواز اس کے علاوہ مسلم لیگ کے جتنے بھی پنجاب کے لوگ ہیں وہ جگہ جگہ جلسے اور کارنر میٹنگز کر رہے ہیں اپنی بھرپور تیاری کر رہے ہیں میاں صاحب اکیس تاریخ کو پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے تھے کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے ایک تو ان کے دانت کھٹے ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا میاں صاحب اپنی پارٹی کو ریوائیو کر سکیں گے وہ پارٹی جو مارچ سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے پاکستان میں عروج پر تھی جس کو کھرایا نہیں جا سکتا تھا جنہیں تمام بل جاتی الیکشن جیتے زمنی الیکشن جیتے جہاں تحریک انصاف اپنی موت آب مر رہی تھی عدم اعتماد کے بعد عمران خان نے اس اپنے جھوٹے بیانیوں پر کھڑا کیا اور وہ ناقابل شکست ہو گئی بعد یہاں تک پہنچی کہ عمران خان ساتھ ساتھ حلقوں سے الیکشن لڑے اور ساتھ ساتھ حلقوں سے جیتے تو ایک چانک عمران خان صاحب سے جو غلطیاں ہوئیں اس کی وجہ سے تحریک انصاف آج ایک سزا بھگت رہی ہے پتر بتر ہے عمران خان جیل کے اندر ہیں لیکن تحریک انصاف کا ووٹ بینک آج بھی انٹیکٹ ہے دوسری طرف پی ایم ایل این اور اس کے اتحادیوں کا ووٹ بینک بری طرح متاثر ہوا ہے خاص طور پر پنجاب کی حد میں مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے اور یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا سبب عوام نہیں جاننا چاہتی عوام کو صرف غرض ہے عوام صرف اپنے حالات کو دیکھتی ہے ایک سادہ ریڈی بان ایک مزدور اس کو معاشی اشاریوں سے کوئی غرض نہیں نہ یہ وہ معاشی اشاریوں سمجھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا اسے دو وقت کی روٹی مل رہی ہے کیا اسے پانی مل رہا ہے کیا وہ چینی خرید سکتا ہے کیا وہ دوائی خرید سکتا ہے تو ان تمام سوالوں کا جواب ہے نہیں جس کی وجہ سے تمام غریب متوسط کا جو ہے متاثر ہے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہن چکا ہے نواز شریف صاحب جو اکسمت کے دھنی ہیں ہر بار وہ ایک اچھے بیانی کے ساتھ آتے ہیں اور ایکشن لے جاتے ہیں ایک نزد دفعہ یہ کہانی مختلف ہے یہ ان کا ٹیسٹ کیس ہے کیا وہ مردہ گھڑے میں جان ڈال سکیں گے یہ ایک ملین ڈالر سوال ہے دوسری طرف نواز شریف کی واپسیگ پر کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یہ ایک سوال بہت اہم ہے یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ وہ یہاں سے زمانت پر گئے تھے اور افسکنڈر ہیں کہاے جا رہا ہے کہ پی ایم اینڈ کے لوگوں نے حفاظتی زمانت کے لیے اپلائی کر دینا ہے اگلے ایک دو دن میں درخواست بنا لی ہے اور یقین انہیں حفاظتی زمانت مل جائے گی اور مل جانے چاہیے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ وزیراعظم بنیں گے فورس ٹائم تو بہت ساری حل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحیات ناحل ہیں تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جبکہ پی ایم اینڈ کے وقلہ کا خیال ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وزیراعظم بن سکتے ہیں لیکن دوسری طرف کے وقلہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹوشن سپریم ہے الیکشن ایکٹ سپریم نہیں ہے کانسٹیٹوشن میں چونکہ سپریم کورٹ نے جو 63 ایک ہی تشریح کی اس کے مطابق وہ اتاہیات ناحل ہیں اچھا اس سارے صورتحال میں پی ایم ایل اینڈ کی حکمت ملی کیا ہوگی وہ ایسا لگ رہا ہے انواز شریف صاحب الیکشن کے لئے ڈاکومنٹ جمع کرائیں گے اگر ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کارزات مستعد کر دیئے تو وہ اگلے فورم پر جائیں گے جو ٹریبنل ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ جائے گا معاملہ تو سپریم کورٹ میں جا کر یہ معاملہ حل ہوگا اور امکان کبھی امکان ہے کہ انواز شریف کے خلاف جو کیسز تھے جس پر انہیں تاہیات ناحل کیا گیا ترخواہ نہ لینے پر وہ بات وہاں پر قویش ہو جائے گی اور اس طرح سے میاں صاحب کی جو وزارت عظمہ کا راستہ ہے وہ کھل جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ